بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے مجالس المومنین اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر انتیس پڑھیں گے مجلس چہاروں در ذکر اقابر دین از زمرہ تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر چار سو ستاسی عبو موسیٰ عشری اور مالک اشتر رضی اللہ عنہ کامل باہی میں مذکور ہے جب امیر المومنین علیہ السلام نے طلاع و زبیر و بی بی آئیشہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اہل کوفہ کو اپنی مدد پر آمادہ کرنے کیلئے ایک خط لکھا جسے محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر لے کر کوفہ آئے اور امیر المومنین کا وقت کوفہ کے والی ابو موسیٰ عشری کو دیا ابو موسیٰ دور عثمانی کی نوازشات سے مالا مال ہو چکا تھا اسی لئے وہ عثمان کا خیر خواہ تھا اس نے اہل کوفہ کو مدد کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہنے کا مشورہ دیا جس کی وجہ سے اس کے اور محمد بن ابی بکر کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا چند دنوں کے بعد حاشم بن اقبع امیر المومنین اللہ السلام کا دوسرا خط لے کر کوفہ آئے جس میں حضرت نے تحریر کیا تھا اہل کوفہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہی مستحق خلافت تھا لیکن تفرق امت کے خوف سے خاموش رہا اور صبر کیا اور اس وقت صورتحال بلکل بدل چکی ہے مہاجرین اور انصار کے تمام سربر آوردہ افراد نے میری بایت کی ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ باغیوں کے خلاف میری مدد کرو اور اس میں کسی طرح کی سستی روا نہ رکھو اس خط کے چند دن بعد امیر المومنین اللہ السلام کا ایک اور خط لے کر امام حسن اور حضرت امار یاسر کوفہ ہے مگر ابو موسیٰ عشری نے اپنی عادت کے مطابق لوگوں کو امیر المومنین کی مدد سے روکا جس کی وجہ سے اس کے اور امار یاسر کے درمیان کافی ٹو ٹو میمے ہوئی جب امیر المومنین اللہ السلام نے اہل کوفہ کی یہ حالت سنی تو عبداللہ بن عباس سے کہا مولا کوفہ سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لئے نہیں آئے گا جب مالک اشتر نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے اٹھ کر کہا امیر المومنین میں اہل کوفہ کی عادت اور زبان کو بخوبی جانتا ہوں آپ مجھے جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اہل کوفہ کو آپ کی نصرت کی دعوت دے سکوں امیر المومنین نے انہیں جانے کی اجازت دی اور مالک کوفہ تشریف لائے اور اہل کوفہ کے سامنے انہوں نے امیر المومنین کے فضائل و منعقب بیان کیے اور انہیں حضرت کی نصرت و امداد کی ترغیب دی اور ابو موسیٰ نے اپنے دستور کے مطابق لوگوں کو منع کیے تو مالک اشتر نے حکم دیا کہ اسے ممبر سے پکڑ کر مزجز سے نکال دیا جائے چند افراد نے اٹھ کر مالک کے حکم کی تعمیل کی اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قرضہ بن قابع انصاری کو ابو موسیٰ اشری کی جگہ پر والی کوفہ مقرر کیا گیا اور چندی روز میں بارہ افراد کو لے کر مالک اشتر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گئے جنگ جمل میں مالک اشتر کا قائدانہ کردار صاحب رزتال صفار صاحب رزتال صفار رقم ترازم جنگ جمل میں مالک اشتر نے تین مرتبہ امیر کی محافظ جماعت پر حملہ کیے اور ہر حملے میں انہوں نے امیر کی ایک ایک ٹانک کاٹی فطو بن فطو ابن عاصم کوفی میں مذکور ہے جنگ جمل کے آخری دن طلاو زبیر نے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور بی بی آئیشہ حوجت میں سوال ہوئی اور حوجت کے ارد گرد فولادی ذرہ نصب کی گئی اور حوجت کو اونٹ پر رکھ دیا گیا اور اونٹ کو لشکر کے درمیان میں کھڑا کیا گیا امیر الممنین علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دی اور پھر بقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور اس دن اتنی خلق کے خدا قتل ہوئی کہ خون کی وجہ سے فرش زمین رنگین ہو گیا اور امیر الممنین علیہ السلام کے فوجی سالاروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک اونٹ کھڑا رہے گا اس وقت تک جنگ جاری رہے گی اور مسلمان قتل ہوتے رہیں گے اس لئے اس اونٹ کو گرانا ضروری ہے ادھر بنی زبان اونٹ کو گھیرا وطا اور بڑی مردانگی سے جنگ لڑ رہے تھے امیر الممنین علیہ السلام کے سالاروں نے فیصلہ کرنے کے بعد اونٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی سب سے پہلے حجاج بن غزہ انساری اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اس کے عقب میں خزیمہ بن ثابت انساری اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اس کے عقب میں بلترتیب شورہ بن ہانی الہارسی اور ہانی بن اروا مزہجی زیاد بن قاب حمدانی امار بن یاسر مالک اشتر سعید بن قیس سے حمدانی عدی بن حاتم تائیو اور رفا بن شداد اپنے دستے لے کر لشکر عائشہ کے مہمنہ و محسرہ اور قلب و جنہ پر حملہ آور ہوئے اور ایک تاریخ ساز جنگ کی اور تیر اندازی کی وجہ سے بی بی آئیشہ کا حدد خارے پشت کی طرف خارے پشت کی طرح دکھائی دینے لگا اور بنی زبا کے احمد جو کہ اونٹ کے محافظ تھے وہ بھی ہر قیمت پر اونٹ کے متحافظ کی خسم کھائے بیتے ہو وہ بڑی باب مردی سے اونٹ کا دفاع کرتے رہے بنی زبا کی ہماقت کا اندازہ اس وقت اس بات سے لگایا جا سکتے کہ وہ اونٹ کی غلازت اٹھا کر ناک سے لگاتے اور کہتے تھے کہ سبحان اللہ یہ قسطوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اسی حسنہ میں جنگ کے اصل محرک عبداللہ بن زبیر نے مالک اشتر پر حملہ کیا جواب میں مالک نے بھی نیزہ اٹھا کر مقابلہ شروع کیا کافی دیر تک دونوں میں یہ مقابلہ جاری رہا آخر کار مالک اسے گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے عبداللہ بن زبیر نے بڑی مشتل سے اپنے آپ کو مالک کے ہاتھوں سے آزاد کرایا حضرت مالک فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر میرے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑتا لیکن میں اس دن سے قبل تین روز تک مسلسل بیمار رہا تھا اور بیماری کی کمزوری مجھ پر موجود تھی اور اس دن میں روزے سے تھا ورنہ ابن زبیر میرے ہاتھ سے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا حضرت مالک آخر کار اونٹ کو گرانے میں کامیاب ہو گئے اور جیسی اوٹ گرا اہل بسرہ بھاگ کھڑے ہوئے جنگ سفین اور مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ فتو ابن آسم کوفی میں مرکوم ہے جب جنگ سفین طبیل ہو گئے ربداللہ بن بدیل اور حاشم بن عدبہ جیسے امیر المومنین کے سالار شہید ہوئے اور ان کے بعد امار یاسر بھی شہید ہوئے تو حضرت کو سخت دکھ محسوس ہوا اور لیلت الحریر سے پہلے دن امیر المومنین علیہ السلام نے بنفس نفیش شرکت کی مالک اشتر نے اپنی قوم و قبیلوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کی اور کہا میری قوم تم نے آج تک تم نے ابھی تک اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں کی آج مقاتلہ اور مقابلے کا دن ہے اور آج تم اس گمرا ٹولے سے جنگ کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو پھر مالک اپنی قوم کے جوانوں کو لے کر لشکر دشمن پر حملہ ہوئے اہل شام ان کے اندازے جنگ کو دیکھ کر انگوشت بندہ رہ گئے اس دن مالک اشتر سیاہ رنگ کے گھوڑے پر ساوار تھے اور ان کے ہاتھ میں شمشیر خارا شگاپ تھی جیسی وہ اسے حرکت دیتے شولہ آتشی دکھائی دیتی اور جب اسے بلند کرتے تو اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی آپ مسلسل اس انداز سے حملے کرتے رہے اور کشتوں کے پچھتے لگا دیا اور اس دوران ان میں کوئی کمزوری دکھائی نہ دی اور گھوڑا گھوڑا غبار سے متاثر نہ ہوا اور تلوار میں کسی طرح کا انکسار پیدا نہ ہوا پھر آپ نے تلوار کو نیام میں کیا اور اہل شام پر اپنے نیزے سے حملہ ہوئے ہوئے اور نیزے اور نیزہ آپ کے تابڑ توڑے حملے حملوں کا ساتھ نہ دے سکا اور ٹوڑ گیا اور یوں تلوے آفتاب سے نماز زہر تک مالک مسلسل جنگ کرتے رہے ہیں ابن ابی الحدید نے شرع ناجل بالاغہ میں کیا ہی خوب لکھا اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ عرب و عجم میں حضرت علی کی علاوہ مالک اشتر سے کوئی بڑا بہادر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم میں گناہگار نہ ہوگا اور جب خود اس سے مالک اشتر کے مطالق پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بھلا اس شخص کے مطالق کیا کہہ سکتا ہوں جس کی زندگی اہل شام کی شکست اور جس کی موت اہل عراق کی شکست کا سبب بنی ہو حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا ہو مجھے مالک پر ویسے ہی نعاز ہے جیسا کہ محمد مصطفیٰ کو مجھ پر نعاز تھا لیلت الحریر سے پہلے دن جو جنگ ہوئی اس میں حضرت مالک کی چار فریضہ نمازیں قضا ہوئیں اور مالک نے نماز کے بجائے تکبیرات پر اتفاق کیا اور اس دن ستر ہزار افراد مارے گئے اور مالک اشتر مہمانہ و محسرہ پر شیرزیان کی طرح سے حملہ آور ہوتے اور تاک تاک کر ہر قبیلے کے مشہور بھاد انہوں کو نشانہ بناتے رہے اور اپنے لشکر کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے اور ان کے حوصلے مسلسل اور ان کے حوصلے بلند کرتے رہے مسلسل لڑائی کی وجہ سے اس حضرت مالک نے محسوس کہا کہ ان کا لشکر تھک چکا ہے اور کوئی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے گھوڑے پر سے لشکر کو آواز دی اور اپنے پرچم کو زمین پر نفس کیا کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودہ کرے اور اشتر کے ہم رقاب ہو کر جنگ کرے یہاں تک کہ کامیاب ہو جائے یا شہید ہو جائے مالک اشتر علی کی نظر میں شیخ ابو الہسن احمد بن علی نجاشی نے کتاب رجال میں ساسا بن سوہان سے یہ روایت کی ہے جب امیر الممنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنائے تو آپ نے اہل مصر کے نام یہ خط تحریر فرمایا اللہ کے بند علی امیر الممنین کی طرف سے گروہ مسلمین کے نام السلام علیکم میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے حمد و سنہ کے بعد واضح ہو کہ میں نے بندگان خدا میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو ایام خوف میں غفلت کی نیند سونے کا عادی نہیں ہے اور دشمنوں کی کسرت سے مغروب نہیں ہوتا اور جو جری و بہدر ہے جو کوئی بھی اقدام کرنے سے جو کوئی بھی اقدام کرنے سے گھبرانے والا نہیں اور جو ارادے میں کمزور نہیں ہیں جو جررت و بہادری میں بندگان خدا میں بڑا سخت اور جو جو حسب میں محترم اور کافروں کے لیے کافروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہیں اور ہر طرح کی دنایت و آر سے پاک ہے اور وہ مالک بن حارس ہے اور اس کا تعلق بنی مزہج سے ہے اس کا وار خالی نہیں جاتا اور جنگ میں اس کی دھار کند نہیں ہے مردیں میدان ہیں اور مصیبت کے وقت زج و فضل کی بجائے صبر کرنے والا ہے تم اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اگر وہ تمہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کا حکم دے تو بڑھو اور اگر تمہیں ٹھہرنے کا حکم دے تو ٹھہر جاؤ کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے اٹھے گا میں نے اس کے بارے میں تمہیں خود اپنے اپنے اوپر ترجیح دی ہے کیونکہ یہ تمہارے دشمنوں کے لئے سخت گیر ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی محبت و رضا کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناج البلاغہ میں امیر الممنین اللہ السلام کا خط ان الفاظ سے مرکوم ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا جو خطر ہے کہ دنوں میں سوتا نہیں اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے حیراسہ نہیں ہوتا اور فاجروں کے لئے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ مالک بن حالی سے مزاجی ہے ان کی بات تو سنو اور ان کے ہر اس حکم کو مانو جو حق کے مطابق ہو کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے اور نہ اس کا وار خالی جاتا ہے اگر وہ تمہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کے لئے کہیں تو بڑھو اور ٹھہرنے کے لئے کہیں اور ٹھہرنے کے لئے کہیں تو ٹھہرے رہو کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے اور میرے حکم کے بغیر وہ نہ کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور نہ کسی کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے ان کے بارے میں تمہیں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے اس خیال سے کہ تمہارے خیرخواہ اور دشمنوں کے لئے سغفگیر ثابت ہوں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آئین حکومت کے متعلق انہیں اہد نامہ لکھ کر دیا تھا جس میں آپ نے طرز جہابانی کے اندازگی تعلیم دی تھی وہ اہد نامہ بہت طبیل ہے اس لئے ہم اس سے سرف نظر کر رہے ہیں مالک اشتر کی اخلاقی بلندی ہے حضرت مالک غیر معمولی شجاعت کے ساتھ حلم و بردباری میں بھی بلند امتیاز کے حامل تھے درزل واقعہ اس کی دلیل ہے درام بن ابھی فراس نے اپنے مجہور میں تحریر کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹاٹ کا پہرہن پہنے اور ٹاٹ ہی کا امامہ باندے ہوئے بزار کوفہ میں اسے گزر رہے تھے کہ ایک سر پھیرے دکاندار نے آپ کو اس وضعوں لباس میں دیکھ کر کچھ گلے سڑے پتے اور شاخے آپ کے اوپر پھینک دیں ان ناشاشتہ حرکت سے آپ کی پیشانی پر کوئی بل تک نہ آیا اور نہ ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بلکہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے ایک شخص نے اس دکاندار سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ گستاخی تم نے کس کے ساتھ کی ہے اس نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے اس نے کہا یہ مالک اشتر تھی یہ سن کر اس کے ہوش و حواظ اڑ گئے اور اسی وقت ان کے پیچھے دوڑا اور اسی وقت ان کے پیچھے دوڑا تاکہ ان سے اس گستاخی و آہانت کی معافی مانگے چنانچہ تلاش کرتا ہوا وہ ایک مسجد میں پہنچا جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں پر گر پڑا اور نہایت الہا و ذاری سے افو کا تعلیب ہوا آپ نے اس کے سر کو اوپر اٹھایا اور فرمایا میں خدا کی قسم میں مسجد میں اس غرص سے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بارگاہ خدا وندی میں دعائیں مغفرت کروں میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا اور امید ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا یہ ہے اس نورد آزمہ کا افو و درگزر جس کے نام سے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے تھے اور جس کی تلوار نے شجعان عرب سے اپنا لہو منوا لیا تھا اور حضرت مالک نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس حدیث کا مزدہ قرار دیا لوگوں میں بڑھ چڑھ کر شجا وہ ہے جو ہوای نفس پر غلبہ پالے مولف کہتا ہے حضرت مالک کو ایک عظیم مقام حاصل تھا اور وہ شجاعت اور جہاد بن نفس میں امیر المومنین علیہ السلام کے شاگر تھے اس کے باوجود سید عارف میر مختوم قدصرہ نے اپنے ایک مختوب میں ان کی بعض لغزشوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امیر المومنین کے امور معاش کے مطالق وہ بھی تزلزل کا شکار ہوئے تھے بس سلمان فارسی وہ واحد شخصیت تھے جن سے کسی تظلیل کا اظہار نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روحانی فرزن تھے اور وہ آپ کے حسمائے حسنہ میں سے ایک درجہ رکھتے تھے اسی لئے جن افراد نے ولایتیں خاصہ کی پستان سے دودھ نہ پیا ہو وہ ہر وقت محورز خطر میں رہتے ہیں کیونکہ معصومین کا فرمان ہے ہمارا عمر ولایت ہمارا عمر ولایت مشکل در مشکل ہے تاریخ یافعی میں مذکور ہیں اشتر عرب کے دانشمند اور دلیر روزگار تھے اپنی قوم کے سردار اور خطیب اور مشاہصوار تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں دوسروں کے ساتھ شریک تھے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر کی طرف سے حکومت مصر کا پروانہ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات تھا عثمان کے غلام سے ہوئی اس نے شہد میں اس نے شہد میں زہر ملا کر ان نے دیا جس سے ان کی وفات ہو گئی صاحبہ مجمول بدان بالبک کے احوال میں لکھتے ہیں مابیہ نے ایک شخص کو روانہ کیا کہ مالک کے مصر پہنچنے سے پہلے اسے ملاقات کرے اور انہیں زہر آلود شہد کلائے چنانچہ مابیہ کے فرستادہ نے راستے میں ان سے ملاقات کی اور انہیں زہر آلود شہد دیا جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے جب مابیہ نے مالک کی موت کی خبر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا شہد میں بھی خدا کے لشکر ہوتے ہیں حضرت مالک کے جنازے کو مدینہ طیبہ لائے گیا اور انہیں مدینہ میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر معروف و مشہور ہے زید بن سوحان العبدی رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ہلی نے کتاب خلاصہ میں لکھا ہے زید بن سوحان العبدی عبدال میں سے تھے اور امیر المونین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شمار کیے جاتے تھے اور وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے شیخ ابو عمرو کشی نے روایت کیے جب جنگ جمل میں زید کو کاری زخم لگا اور وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو امیر المونین علیہ السلام ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا زید تجھ پر خدا رحم فرمایا تو انہیں دنیاوی تعلقات بہت کم استفار کیے اور دین کی زیادہ مدد کی زید نے اپنے سر کو امیر المونین علیہ السلام کی جانب پھیر کر کہا امیر المونین اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو صرف وہی پہچان سکتا ہے جسے خدا کی معرفت حاصل ہو میں نے کسی نادانی یا کسی کی دیکھا دیکھی آپ کی مدد نہیں کی میں نے امیر المونین ام سلمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے خدایہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہو اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کر رہے ہو اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اسی لئے میں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اور خدا مجھے کہیں بے یار و مددگاری نہ چھوڑے زید بن سوہان کے نام بی بی آئیشہ کا خط فضل بن شازان کہتے ہیں زید روسائے تابعین اور زہاد میں سے تھے جب بی بی آئیشہ نے امیر المونین پر خروج کیا آسرا پہنچی تو زید بن سوہان العبدی کو خط لکھا جس کی عبارت یہ تھی زوجہ پیغمبر آئیشہ کی طرف سے اپنے خالص والاعتقاد بیٹے زید بن سوہان کے نام جب تجھے میرا یہ خط ملے تو اپنے گھر میں بیٹھ جا اور لوگوں کو علی کی مدد سے منع کر دے یہاں تک کہ میرا دوسرا حکم تجھ تک آئے جب زید نے یہ خط پڑا تو جواب میں لکھا آپ ہمیں اس چیز کا حکم دے رہی ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور حکم کے معمور ہیں اور آپ کو جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسے ترک کر دیا والسلام مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور جو تم میں اور جو تم میں صاحبانِ عمر ہوئے ان کی اطاعت کرو رسولِ نسان آیت نمبر 69 اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدایہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جبکہ آپ ہمیں علی کی نسرہ سے روکنا چاہتی ہیں اس طرح سے آپ حکمِ خدا اور حکمِ رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس خضیعے کا دوسرا پہلو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآنِ مجید میں حکم دیا ہے ازواجِ نبی ازواجِ نبی تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو آپ کو اللہ نے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا مگر آپ نے رسولِ خدا کے گھر کو چھوڑ کر حکمِ خداوندی کی مخالفت کی ہے ساسا بن سوحان العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے ساسا بن سوحان عمیر الممنین علیہ السلام کے اکابرہ اصحاب میں سے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کی معرفت کا حق ساسا بن سوحان ہو اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ کسی سے عدہ نہیں ہوا ابن دعوت لکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذکورہ فرمان ساسا کی عظمت اور علوہ قدر کے لئے کافی ہے صحابی استعاب رقم ترازیں ساسا بن سوحان عبدی اہد رسالت میں مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے بچپنے اور چند دیگر مجبوریوں کی وجہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے وہ اپنی قوم عبدالقیس کے بزرگ تھے آپ فسیع اور خطیب تھے دیندار اور فاضل و بھلیق تھے ساسا اور اس کا بھائی زید دونوں امیر الممنین علیہ السلام کے زمرہ اصحاب میں سے تھے منقولے کے ابو موسیٰ شریعت جو کہ حضرت عمر کی طرف سے عراق کے عامل تھے انہوں نے ایک لاکھ درم کی خطیر رقم حضرت عمر کے پاس مدینہ روانہ کی حضرت عمر نے اس رقم کو مسلمانوں میں تقسیم کیا تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ رقم بچ گئی تو انہوں نے حاضرین سے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رقم تقسیم کرنے کے بعد بھی کچھ بچ ہی رہے اسے کہاں خرچ کیا جائے یہ سنکر ساسا بن سوحان اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت ان کی مسئلیں بھیگ رہی تھیں انہوں نے حضرت عمر سے کہا محترم مشورہ اس چیز کے متعلق کیا جاتا ہے جس کا حکم قرآن مجید میں موجود نہ ہو جب قرآن مجید نے اس کا مسرب بیان کر دیا تو اسے وہاں خرچ کرو جس جگہ خرچ کرنے کا حکم ہے حضرت عمر ان کے جواب سے خوش ہوئے اور کہا تو مجھ سے ہے اور میں تس سے ہوں پھر انہیں نے بقیہ مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا شیخ ابو عمرو کشی نے روایت کی ایک مرتبہ ساسا بن سوحان الابدی بیمار ہوئے اور حضرت امیر الممنین علیہ السلام ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اڑتے وقت فرمایا ساسا میری آیادت کو اپنی قوم پر فضیلت کی سند نہ بنا لینا ساسا نے کہا میں اسے اللہ کی طرف سے اپنے لئے انام و اکرام سمجھوں گا روایت میں کہ ماویہ کو ماویہ کوفہ آیا اور جن افراد کے لئے امام حسن مشتبہ نے ماویہ سے تحریری امان حاصل کی دی وہ افراد ماویہ کے پاس گئے ان میں ساسا بن سوحان الابدی بھی تھے جب ماویہ جب ماویہ کی ان پر نگاہ پڑی تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا تھا کہ ساسا میری امان میں آ جائے حضرت ساسا نے ترقی بہ ترقی جواب دیا خدا کی قسم میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تو ہمارا حاکم بنے پھر ساسا سلام کر کے بیٹھ گئے ماویہ نے کہا اگر واقعی تو اس وقت مجھے خلیفہ سمجھتا ہے تو ممبر پر جا اور علی بن عبی طالب پر لانت کر نعوذ بللہ ساسا دار الامارہ سے اٹھ کر مسجد میں گئے اور ممبر پر بیٹھ کر کہا لوگوں میں اس کی طرف سے آ رہا ہوں جس نے خیر کو ماخر اور شر کو مقدم کیا ہوا ہے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں علی بن عبی طالب پر لانت کروں لہذا تم اس پر لانت کرو اس پر خدا کی لانت ہو یہ جملے کہہ کر واپس آئے اور ماویہ کو اپنے تمام الفاظ سنائے ماویہ نے ان کے الفاظ کو سن کر کہا ان الفاظ سے تو ان الفاظ سے تو نے مجھ پر لانت کی ہے میرے حریب پر نہیں کی لہذا دوبارہ جا کر علی بن عبی طالب پر واضح الفاظ سے لانت کرنا ہو معویہ بن عبی صفیان نے مجھے حکم دیا کہ میں ساسا دوبارہ مسجد میں آئے اور ممبر پر بیٹھ کر کہا معویہ بن عبی صفیان نے مجھے حکم دیا کہ میں علی بن عبی طالب پر لانت کروں میں اس پر لانت کرتا ہوں جو علی بن عبی طالب پر لانت کرے حاضرین مسجد نے آمین کہیں معویہ نے اسی وجہ سے ساسا کو کوفہ سے نکلنے کا حکم جاری کیا کاملے باہی میں کہ معویہ جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ اس کے پیٹ اس کے پیٹ سے ہوا زور کے ساتھ خارج ہوئی جسے تمام سامعین نے سنا حق تو یہ تھا کہ وہ بدبخت ممبر چھوڑ دیتا اور تجدیدیں وضو کرتا مگر اس نے کوئی شرمندگی محسوس نہ کی اور کہا اس خدا کی حمد جس نے ہمارے عبدان کو پیدا کیا اور ان میں ہماری ارواہ کو ٹھہرایا اور اس میں ہوا پیدا کیا اور ہوا کے خارج ہونے کو راحت کا ذریعہ بنایا کبھی کبھی بے موقع و محل وہ ہوا تلاتم پیدا کرتی ہے اور بے وقت نکل جاتی ہے تو نکل جاتی ہے تو جب ایسا کرے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے حضرت ساسا بھی اس طرح اس طرف خطبے میں موجود تھے برداشتہ کرسکے اور اٹھ کر کہا بے شک اللہ نے ہمارے اجسام کو پیدا کیا اور اس میں ہماری ارواہ کو ٹھہرایا اور اس میں ہوا پیدا کی اور بیت الخلا میں ہوا کے خارج ہونے کو راحت اور ممبر پر ہوا خارج کرنے کو بیدت قرار دیا پھر انہوں نے فرمایا اہل شام تمہارے امیر کا وضوح ٹوڑ گیا ہے نہ تم اس کی نماز اہل شام تمہارے امیر کا وضوح ٹوڑ گیا ہے نہ تم اس کی نماز صحیح ہے اور نہ ہی تمہاری نماز صحیح ہے یہ کہہ کر ساسا مجید سے نکل گئے ایسی نماز سے گزرا ایسے امام سے گزرا حضرت عثمان و ساسا کا مقالمہ شیخ ابو جعفر توسری عمالی میں رقم ترازیں ساسا کا بیان ہے کہ میں اہل مصر کی جماعت کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس مدینہ گیا اور ہمارا مقصود یہ تھا کہ ہم انہیں ان کے عمال کی لوٹ خسوٹ اور ظلم جور سے آگاہ کر سکے جب ہم حضرت عثمان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ تم اپنے میں سے ایک فرد کا انتخاب کرو جو تمہاری طرح سے ترجمہ نہیں کر سکے جماعت مصر نے گفتگو کے لئے مجھے منتخب کیا جبکہ میں سب سے کم سن تھا حضرت عثمان نے کہا جسے تم نے منتخب کیا ہے وہ کم سن ہے کیا وہ مجھ سے گفتگو کر سکے گا میں نے کہا علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اگر علم سن و سال کا محتاج ہوتا ہے تو ہم دونوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوتا حضرت عثمان نے مجھ سے کہا تو جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ دو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم انہیں زمین پر حکومت دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور عمر بالمعروف و نحی عن المنکر کو نحی عن المنکر کا فریضہ اثر انجام دیں گے معاملات کا انجام اللہ کے لئے ہے سورہ حج آیت نمبر اکتالیس موسیعی آیت سن کر حضرت عثمان نے کہا یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے میں نے کہا تو پھر آپ مہربانی فرما کر عمر بالمعروف و نحی عن المنکر کا فریضہ بجا لائیں حضرت عثمان نے کہا اس بات کو رہنے دو کوئی اور بات کہو میں نے کہا جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ان کا خصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سورہ حج آیت نمبر چالیس حضرت عثمان نے کہا مگر یہ آیت تو ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے میں نے کہا پھر آپ اس نعمت ایمان کے تقاضوں پر پورا پورا عمل کریں حضرت عثمان نے ہماری جماعت سے کہا لوگوں تمہیں سمیعوں عطاعت کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور انتشار سے شیطان خوش ہوتا ہے اس جوان کی باتیں ہرگز نہ سنو کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اور کہاں ہے میں نے کہا تو کیا آپ تو کیا آپ ہم سے اندھی پیروی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی پیروی کر کے اس جماعت میں شامل ہو جائیں جو قیامت کے دن خدا کے حضور یہ کہے گی سورہ احضاب آیت نمبر سکسٹی سیون اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور ویڈیروں کی پیروی کی تھی انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ کے مطالب علم نہیں ہے وہ کون ہے وہ کون ہے تو آپ تسلی رکھیں اللہ کے مطالب میں جانتا ہوں کہ وہاں ہمارا اور ہمارے آبائے آبائے اولین کا پروردگار ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ کے مطالب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں تو یقین جانے مجھے معلوم ہے کہ اللہ ظالموں کی گھات میں ہے میرے یہ کھرے جوابات سنکر حضرت عثمان نے ہمیں اپنے دربار سے نکال دی اور محل کے دروازے بند کرا دی ہے کتابِ عمالی میں مذکور ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معویہ کے دربار میں علماءِ قریش اور خدبہِ ربیہ اور ملوکِ یمن اور دیگر معززین کا اجتماع ہوا تو معویہ مزیدِ دمیش کے دروازے کے ممبر پر بیٹھا اور یہ خدبہ اور یہ خدبہ دیا اللہ نے خلفہ کو عزت بخشی اور ان کی لئے جنت کو واجب کیا اور انہیں آتش دوزخ سے دور رکھا پھر اس نے مجھے خلفہ میں سے خلیفہ بنایا اور اہلِ شان کو میرا مدددار بنایا جو اللہ کے حرم کا دفاع کرنے والے ہیں اور جو کامیابی کی وجہ سے خدا کے تائید یافتہ ہیں اور جو دشمنانِ خدا کے مقابلے میں خدای نصرت کے حامل ہیں راوی کہتا ہے کہ اس وقت حنف بن قیس اور ساسا بن سوحان مزید میں موجود تھے جب انہوں نے معویہ کی یہ لاف گذاف سنی تو حنف نے ساسا سے کہا تو اس کا جواب دیتا ہے یا میں اس کا جواب دوں ساسا نے کہا میں اس کا موہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں معویہ کو مخاطب کر کے فرمایا فرزندِ ابو سفیان تو نے گفتگو کی تو بلیخ کی اور تو نے اپنے معافی زمیر کے بیان میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کی اور تیری بات صحیح کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ تو ظلم سے ہم پر غالب آیا اور جبر سے ہم پر حاکم بنا اور تو نے باطل نظریات کی پہروی کی اور بغیر کسی سبب فضیلت کہ تُو نے اقتدار قائم کر لیا اور تیرا اہل شام کی اخشامت کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی ایسی قوم کو نہیں دیکھا جو مخلوق کی تابداری اور خالق کی نافرمانی میں ان سے بڑی ہوئی ہو تُو نے ان کا دین خرید لیا ہے اب بدلے میں انہیں دولت دیا اور جب تک تُو انہیں دولت دیتا رہے گا یہ تیرے پاس جمع رہیں گے اور تیری مدد کرتے رہیں گے اور جس دن تُو نے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور تجھے چھوڑ دیں گے جب ماویہ نے ساسا کا دندان شکن جواب سنا تو دھمکیوں پر اتر آیا اور حضرت ساسا نے خاموشی اختیار کر لی ضروری وضاحت اس روایت میں حنب بن قیس کا تذکرہ ہوا ہے اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حنب بن قیس ابتدا میں عمیر الممنین علیہ السلام کا ساتھی تھا لیکن حضرت کی شہادت کے بعد اس نے پچاس ہزار درم کے عوض ماویہ کے ہاتھوں اپنا دین فروض کر دیتا اس لیے اس نے خاتمہ نصیب نہیں ہوا اور ہم حنب بن قیس سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ ماویہ کی تردید کے لیے کھڑا ہو کر اسے دندان شکن جواب دیتا عمال کا دار و مدار انجام پرے کسی بھی شخص کے آغاز کو دیکھ کر انسان اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ صادر نہیں کر سکتا کسی بھی شخص کا فیصلہ اس کے انجام کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا چنانچہ ہنب بن قیس کا انجام صحیح نہیں ہوا اور اسی طرح سے عمرو بن حریص کے مطالب علامہ ہلی نے لکھا ہے عمرو بن حریص امیر المومنین علیہ السلام کے حساب میں سے تھے مگر معلوم تھا کیونکہ وہ بعد میں مسلحتوں کا اثیر ہو گیا تھا اور جادہ حق سے منعرف ہو گیا تھا اور یہی حال خوارج کا ہے وہ بھی ابتداء میں امیر المومنین کی فوج میں تھے لیکن بعد میں انہوں نے حضرت کی مخالفت کی اور مقابلے میں آ گئے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 29 کا اختتام کرتے ہیں